اس کے بعد پھر میں حسنہ پر کولیج میں ایڈمیسن لے لیا دلی اینڈسٹی کا ایک کولیج آج کل اس کا نام موتی لال نہرو کولیج ہے اس کے بعد میرا ویچار بن گیا کہ میں پراجین شاستروں کا ادھیان کروں ایک چھوٹی سی کوئی تھی اس میں کھیچ کر کے پانی پیتے تھے میں جاننا چاہوں گا کتنے شاستروں کا ادھیان لگ بگ ابھی آپ نے کر لیا وہاں پر بھی سنسکار پر اور آستہ پر میرے کارکنم آتے رہے دیرے کو بھی سمجھنے کے لیے موقع ملا کہ جیون کیا ہے جگت کیا ہے ساستروں کا کیا پریوجہ جاتی جیون میں ہم سوادھین ہو جائیں اور نیروکار ہو جائیں اور نشکام ہو جائیں سوادھین جیون میں آنند سوتا ہے بیوکت ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارا آچرن آتمک دھرم ایک پرتیک آتمک دھرم کہہ سکتے ہیں کہ آچرن آتمک دھرم ہوتا ہے پسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اور میں آپ سبھی کے ساتھ پرشانت دھیمار آج میں جن سکشیت کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی پریچے کی موتاج نہیں ہے میں موجود ہوں ہریانہ کے گروکل خانپور میں جہاں سوامی رامدیو کا بچپن بھی بیٹا ہے اور جو بڑے بڑے آچارے ہیں جو ودوان تیار یہاں کے آچارے جی سوامی پردیومن جی نے کیے ہیں اسی پر بات چیت ہوگی اور آج میرے ساتھ خود سوامی پردیومن جی موجود ہیں ان سے میں بات چیت کروں گا کہ پردیومن جی کس طریقے سے یہاں پہ آئے اس گروکل کی شروعات کی اور کس طریقے سے یہاں پہ اتنے ششے انہوں نے تیار کیے جو آج ویدو کا ساستروں کا جو پتھن پاتھن ہے ادھیان ہے وہ پورے وشو میں پورے دیش میں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں سوامی جی پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر سوامی جی میں جاننا چاہوں گا کیسے آپ یہاں پر آئے تھے گروکل میں کب اس گروکل کی شروعات ہوئی تھی اور کیا کیا مشکلیں تھیں اس سمیں اور آج یہ گروکل یہاں تک پہنچا ہے کیا آپ بتانا چاہیں گے میں پہلے آپ کے جیون پریشے کے بارے میں سنسیر نے جاننا چاہوں گا میرا پہلا جو جیون ہے وہ سکولوں میں اور اس کے بعد یہیں پاس میں ایک گاؤں ہے جکھرانہ رہستان کے بورڈر پر تو وہاں پر ہائی سکول ہے ہائی سکول میں دن کرنے کے بعد میں دلی چلا گیا دلی راشت پتی بھون میں ایک ڈاکٹر آجند پرساد کے نام سے ایک سکول چلتا ہے وہاں پر میں نے پی او سی کی اس سے میں پریپ ہوتی تھی اس کے بعد پھر میں حسنہ پور کولیج میں ایڈمیسن لے لیا دلی اونیسٹی کا ایک کولیج آج کل اس کا نام موتی لال نہرو کولیج ہے تو اس سکول میں ایک ورس رہا اس کے بعد میرا ویچار بن گیا کہ میں پراچین ساستروں کا ادھین کروں اور ستیار پرکاس کا جو پاٹھ ویدی سلے بس ماں پر جو ورنن ہے اس کو میں پڑھنے کے لیے پھر میں نے تلاس دھونڈ تلاس شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ یو پی میں علیگر سے آگے ایک ایٹا گرکل ہے وہاں پر یہ پڑھایا جاتا ہے تو وہاں کے سوامی جی کے سمپرک میں آیا میں اور ان کے نردیس کے انسار میں وہاں پہنچ گیا جب ان سے میں ملا اس کے چھے مینے بعد میں وہاں پر گرکل میں پہنچ گیا وہاں تین ورس میں ادھن کرتا رہا تین ورس کے بعد پھر میں گرکل جھجر میں آ گیا اور میں ویائیم پریے تھا تو وہاں کا واتاون اس کام کے لیے نکول تھا تو وہاں ویائیم آدھی کرتے رہے پڑھتے پڑھاتے رہے اور سات ورس میں جھجر گرکل میں رہا سن انیس سو پچھے ترسی بیاسی تک اس کے بعد میں ادھر سے ادھر آ گیا اس علاقے میں اور گاؤں والے لوگوں نے میرے کو پرستا رکھا کہ یہاں پر بھی ایک جمین ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا بیلڈنگ وغیرہ کیولئے ایک بڑھ کا پیٹ تھا اس کو دیکھ کر کے ہمارے مند میں آیا کہ چلو اچھا ہے اس کا سوندھر یہ بڑھے گا اچھی نیچ جمین تھی اور ٹیلا تھا اس طرح سے ایک چھوٹی سی کوئی تھی اس میں کھینچ کر کے پانی پیتے تھے اور ایک دس بھائی چھے کا ایک مطلب تیبارہ بولتے ہیں تیبارہ بنا ہوا تھا اسی میں ہم رہنے لگے تین ویدیارت ہی تھے اور ایک میں تھا تو اس طرح چلتا گیا دیرے دیرے میں جاننا چاہوں گا کتنے شاستروں کا دھیان لگ بھگ ابھی آپ نے کر لیا ہے کیونکہ آپ پڑھے جا رہے ہیں شاستروں کو اور پڑھا بھی رہے ہیں کئی ویدوان آپ نے تیار کیا ہیں اب تک کتنے شاستروں کا دھیان آپ نے کری نہیں ویدیہ تو آنند ہے اس میں کچھ بتایا نہیں جا سکتا پر بس کرتے ہی رہے ہیں اشتہ دائی معابہ سیادی ہمارا سنسکرٹ پہلے سے ہی وشہ رہا اس کے بعد درشن ساستر اس کے بعد آئر وید اور اپنشد اور سریمت بھگوت گیتہ انہی سب کا پتھن پاتھن پتنجلی میں بھی عوضی میں بیچ میں میں گیارہ وسرا تو وہاں پر بھی سنسکار پر اور آستہ پر میرے کارکرم آتے رہے اور سوام جی مہارا جی نے میرے کوئی ایک ڈیوٹی دی کہ آپ کو روزانہ ڈیڑھ گھنٹہ بولنا ہے بات کرنی ہے بچوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی تو وہاں پرتی دن مجھے ڈیڑھ گھنٹہ سنسکار کے لیے پروچن کرنا ہوتا تھا کہ ایک ایک ساستر کے آدھار پر ایک ایک ساستر کو لے کر کے تو ایسے وہ کارکرم چلتا رہا اس سے ایک وشواس بھی آ گیا اور میرے کو بھی سمجھنے کے لیے موقع ملا کہ جیون کیا ہے جگت کیا ہے ساستروں کا کیا پریوجن ہے اور بہت سارے کنفیوجنس ایسے وچار کرتے کرتے سب سماپت ہو گئے اور دیرے دیرے اسی سنگھلا میں آگے بڑھ رہا ہے آدمی اچھا رجی آپ نے اتنے ساستروں کا دھیان کیا ہے وہ اس میں کچھ پورانک بھی ہوں گے ویدک بھی ہوں گے اور انعمت کے بھی ہوں گے الگ الگ مارگ آج سماج کے پاس ہیں کئی مارگ بتائے جاتے ہیں کوئی کسی دھرم کو مانتا ہے کسی مجھب کو مانتا ہے کسی پندھ کو مانتا ہے لیکن جو سار ہے ساستروں کا وہ کیا ہے کس طریقے سے اشور تک پہنچا جائے کیونکہ آج دنیا ادھر ادھر بھٹک رہی ہے اور کئی الگ الگ کارے کر رہی ہے اشور کو پرسن کرنے کے پرسن کرنے کے کیا کہیں گے مارگ تو وہی ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے جیون کی شدی کرنے ہوتی ہے اندریوں کی جو اشدی ہے ہماری وانی کی جو اشدی ہے من کی اشدی ہے بدھی کی اشدی ہے بدھی چیزوں کو دیکھتی ہے تو اگر بدھی اشد ہوتی ہے تو وہ غلط ہی دیکھتی ہے من کی اشدی ہے اس میں غلط سنکلپ اٹھتے ہیں غلط ویچار اٹھتے ہیں اندریوں کی اشدی ہے کہ اندریوں اپنے وشیوں کو جیسے آنکھ روپ کو کان شبد کو اندریوں اپنے اپنے وشیوں کو گرہنڈ کرنے کے لئے لالائیت رہتی ہیں تو اس طرح سے یہ جو اشدی ہے اس پر کام کرنا پڑتا ہے جیسے ہی آدمی اس راستے پر چلنا چاہتا ہے تو ساستروں نے ہم کو یہ دشا دی کہ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں اپنی اشدی کو صاف کریں اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ مکتی کا ہے کہ جیون میں ہم سوادھین ہو جائیں اور نیروکار ہو جائیں اور نشکام ہو جائیں اور نیربہ ہو جائیں یعنی اپنے جیون میں ان سب ستھیتیوں کو رابط کریں مکتی کے بعد پھر آنند اور پورنتہ یہ چار سٹیپ میں یہ ہمارا مارگ پورا ہوتا ہے یعنی شدی مکتی آنند اور پورنتہ مکتی کے بعد جیون رس سے بھر جاتا ہے جب تک مکتی نہیں ہے تب تک سکھ اور دکھ سکھ اور دکھ کیونکہ ساپیکس سارا کا سارا ہمارے اس اپیکشاہوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں جب اچھیں پوری ہوتی ہیں تو سکھ محسوس ہوتا ہے جب ہمارے کو اسفلتہ ملتی ہے پراجہ ملتی ہے یا کوئی ہماری اچھا میں بادہ پڑتی ہے تو دکھ ملتا ہے تو جیون مکتی سے پہلے سکھ اور دکھ ان دو کے بیچ میں جھولتا رہتا ہے اور جیون میں یادی سوادہنتہ آجائے مکتی پرابت ہو جائے معنی ویکاروں سے مکتی پرادہنتہ سے مکتی اپیکشاہوں سے مکتی تو پھر ہمارا جیون سوادہین ہو جاتا ہے سوادہین جیون میں آنند سوتا ہے بھی ویقت ہوتا ہے اور آنند کے بعد ٹرانس فورمیشن مطلب مکتی کے بعد بھی ٹرانس فورمیشن کی آوشکتہ ہے ٹرانس فورمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سارے پرپنس کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اور ہمارے جیون پر باہیے پربھاو ہمارے نہ پڑے ہیں ہمارے اوپر تو اس کے لئے کام کر رہے ہیں وہ لمبا پروسس ہے ایک اور پرشن بتائیے کہ عشور تک پہنچنے کے لئے مندر جانا جروری ہے یج کرنا جروری ہے رسمات جانا جروری ہے مجار پر جانا جروری ہے یا مسجد میں جانا جروری ہے دیکھیں ایک تو باہیے آچرن آتمک دھرم ہوتا ہے اور باہیے دھرم ہوتا ہے جو کی سمبل کے روپ میں کچھ کچھ باہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں ہاں اور ایک ہوتا ہے ہمارا آچرن آتمک دھرم ایک پرتیق آتمک دھرم کہہ سکتے ہیں ایک آچرن آتمک دھرم ہوتا ہے تو آچرن آتمک دھرم میں تو ہمارے بھیتر اپنے بھیتر ہی کام کرنا ہوتا ہے اس میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے پر یہ پرتیک آتمک جو ہے کہیں مندر ہے کہیں مسجد ہے گردوارہ ہے چرچ ہے یہ سارے ایک پوجا گرہ کے روپ میں سامانی جنوں کو اکھٹا کرنے کے لیے خوج میں بلکل شروعاتی دور کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا سہیوگ ملے باقی تو سب آنترک خوج ہے اور آنترک خوج کے لیے باہیے جو چیزیں ہیں وہ ان کی اپیکشہ نہیں ہوتی ہے مکتی کس سے سنبھا ہے باہیے پوجا پدتی سے یا آنترک پوجا پدتی نہیں مکتی تو پیورلی اپنے اندر کی خوج سے ہی ہوگی باہیے پوجا پدتی سے ہمارے من کا تھوڑا پریشکار ہو سکتا ہے تھوڑا ہمارا من سنسکرط ہو سکتا ہے اور وہ تو پھر یاترہ اس کی لمبی ہے اندر کی خوج کا مضیب اندر اپنے ویکاروں کو دیکھنا اپنے من بدھی اندریوں کو دیکھنا اپنی اچھاؤں کو دیکھنا دوسرے کے ریلیشنسپ میں ہمارے ہمارا جو ایک من میں نیرنتر جو پریورتن گھٹی تو ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہم جب دوسروں سے بات کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو یہ جو سمند ہے ریلیشنسپ نام کی چیز ہے وہ ایک درپن کی طرح ہمارے چہرے کو دکھاتی رہتی ہے تو اس پرکریہ میں اس پروسس میں ہمیں اپنے سوروب کا پتہ چلتا رہتا ہے اور جہاں گڑھ بڑھ ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس پر کام کیا جا سکتا ہے تو جب ہم پوجہ پدتی میں لگے رہتے ہیں تو وہ تو ایک انوشتھان جیسا ہے کوئی جب کر رہا ہے کوئی کرتن کر رہا ہے کوئی بھجن کر رہا ہے تو اس سے اپنے من کی کیا استھیتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا وہ تو ریلیشنسپ کے بیچ میں ایکسن کے بیچ میں کرم کے بیچ میں ہی اس کا پتہ لگتا ہے کوئی چیز ٹوٹتی پھوٹتی ہے کوئی بکھرتی ہے تو اس سے ہمارے کو من بچلت ہوتا ہے کوئی پرسنسہ کرتا ہے کوئی ہمیں آگے بڑھاتا ہے کوئی سہیو کرتا ہے کوئی بادہ ڈالتا ہے تو ان ویبھن پرستیتیوں میں اپنا آکلن کرنے کے لئے وہ پرستیتیاں ساماجک پرستیتیاں اچھی ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھ کر اور پھر اپنے من کو نرپیکس کرنا سوست رکھنا سب سے بڑی چیز ہے سروات میں یم اور نیم کا جو ابھیاس ہے اس میں ساماجک جیون کے ساتھ ہمارا جو سممند ہوتا ہے مہنی فائف نگیسنس بولتے ہیں کہ ہم کسی کی ہنسا نہ کریں چوری نہ کریں جھوٹ نہ بولیں وشہ لمپٹ نہ ہوں پرگرہ نہ کریں اور شوز سنتوز تپ سوادھے اشور پرندھان ایشور کی بھکتی ایشور کے لیے اپنا جیون اس طرح سے بتائیں تو اس پرکریہ سے ہمارا یاترہ شروع ہو جاتی ہے خوز میں بلکل شروع آتی دور کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا سیعیوگ ملے باقی تو سب آنترک خوز ہے اور آنترک خوز کے لیے باہیے جو چیزیں ہیں وہ ان کی اپیکشن ہی ہوتی ہے مکتی کس سے سمبھا ہے باہیے خوز سے باہیے پوجہ سے پوجہ پدتی سے یا آنترک پوجہ پدتی نہیں مکتی تو پیورلی اپنے اندر کی خوز سے ہی ہوگی باہیے پوجہ پدتی سے ہمارے من کا تھوڑا پریسکار ہو سکتا ہے تھوڑا ہمارا من سنسکرد ہو سکتا ہے اور وہ تو پھر یاترہ اس کی لمبی ہے اندر کی خوز کا مطلب اندر اپنے ویکاروں کو دیکھنا اپنے من دوسرے کے ریلیشنسپ میں ہمارے ہمارا جو ایک من میں نیرنتر جو پریورتن گھٹیت ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہم جب دوسروں سے بات کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو یہ جو سمند ہے ریلیشنسپ نام کی چیز ہے وہ ایک درپن کی طرح ہمارے چہرے کو دکھاتی رہتی ہے تو اس پرکریہ میں اس پروسس میں ہمیں اپنے شروب کا پتہ چلتا رہتا ہے اور جہاں گڑ بڑ ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس پر کام کیا جا سکتا ہے تو جب ہم پوجا پددتی میں لگے رہتے ہیں تو وہ تو ایک انوشتھان جیسا ہے کوئی جب کر رہا ہے کوئی کیرتن کر رہا ہے کوئی بھجن کر رہا ہے تو اس سے اپنے من کی کیا استھیتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا وہ تو ریلیشنسپ کے بیچ میں ایکسن کے بیچ میں بچلت ہوتا ہے کوئی پرسنسہ کرتا ہے کوئی ہمیں آگے بڑھاتا ہے کوئی سہیوک کرتا ہے کوئی بادہ ڈالتا ہے تو ان ویبھنے پرستیتیوں میں اپنا آقلن کرنے کے لئے وہ پرستیتیاں ساماجک پرستیتیاں اچھی ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھ کر اور پھر اپنے من کو نرپیکس کرنا سوست رکھنا سب سے بڑی چیز ہے شروعات میں یم اور نیم کا جو ابھیاس ہے اس میں ساماجک جیون کے ساتھ ہمارا جو سممند ہوتا ہے یعنی فائف نگیسنس بولتے ہیں کہ ہم کسی کی ہنسہ نہ کریں چوری نہ کریں جھوٹ نہ بولیں وشہ لمپٹ نہ ہوں پرگرہ نہ کریں اور شوز سنتوز تپ سوادھے اشور پرندھان اشور کی بھکتی اشور کے لئے اپنا جیون اس طرح سے بتائیں تو اس پرکریا سے ہمارا یاترہ شروع ہو جاتی ہے